دلی سرکار کے پور قانون منتری جتین تومر خود اس معاملے میں ہاروپی ہے جن کی پولس رمان چار دن اور بڑھا دی گئی ہے آخر کیسے کوئی حاصل کر لیتا ہے فرضی ڈگری کیا یہ کسی کے لیے بھی ممکن ہے کہ فرضی ڈگری حاصل کر لیں آج تک کی ٹیم نے اس گورک دھندے کی پردال کی تو سامنے آئی سچائی چوکانے والی تھی فرضی ڈگریوں کا ریکٹ جو آج تک کے کیمرے میں قید ہو چکا ہے آج ہم کریں گے راجدانی میں فرضی ڈگریوں کے ریکٹ کا پورا کھلا سا اور اس کا نام ہے دہ گریٹ انڈین ڈگری بازار فرضی ڈگری کے سوال پر پولیس کے شکنجے میں دلی سرکار کے قانون منتری جیتندر سنگھ تو مر آئے تو سنسنی پورے دیش میں فیل گئی کہ آخر کہاں تک پھیلا ہے جالسازوں کا جائے جو فرضی ڈگری بیچتا ہے فرضی ڈگری بناتا ہے آج تک کی ٹیم نے پردال کی اسی فرضی ڈگری کے بازار کی فرضی ریکٹ کے ہر اُستار کی جو وشو ودیالے کوئی ہو پڑھائی کوئی ہو بینا پڑھے اور بینا داخلے کے ہی یہ ریکٹ آپ کو پلگ جھپکتے ہی وقالت کی ڈگری دلوا کر وکیل بنا دیتا ہے فرضی پی ایچ ٹی کراتا ہے ڈاکٹر بناتا ہے بینا پرکشا دیئے جو آپ کو ایم بی اے کی ڈگری دلاتا ہے ہائی سکول انٹر فیل کو بھی پوشٹ گریجویٹ بنانے کا سپنا دکھاتا ہے دیش کی رازدھانی میں ہی چل رہا ہے فرضی ڈگری کا خلہ کھیل بس ہتھیلی گرم کیجئے اور ریزلٹ کی فکر چھوڑ دیجئے ایم اے سے لے کر بی ایٹ تک بازار میں فرضی ڈگریوں کی بھرمار دلی کے بازار میں سچ کی پرتال کرنے نکلی آج تک کی ٹیم تو وہ جال سازی کا خلہ کھیل سامنے آیا جس میں جتنی موٹی رقم اتنی ہی موچی ڈگری آج تک فرضی ڈگری کے اسی کالے دھندے کو بے نخاب کرنے جا رہا ہے گپت کیمرے کے سامنے ایک ایک کر کے سب ہی چہرے بے نخاب ہوں گے تو دیکھا آپ نے نہ کالج جانے کی فکر نہ ٹینڈرز کا جھنجٹ نہ ایکزام میں بیٹھنے کی ضرورت بس شروعات میں پورا پیسہ میز پر رکھ دیجئے یونیورسٹی سے ڈگری آپ کے گھر آ جائے گی آگے آپ کو دکھائیں گے گپت کیمرے کے سامنے فرضی ڈگری کے سوداگر کیسے ڈگری کا سودا کرتے ہیں کیسے بینائے سکول کالج گئے ڈگری دلانے کا کھیل کھیلا جاتا ہے آخر کیسے چند نوٹوں کی خاطر ان سوداگروں نے دیش کی شکشہ ویوستہ کو نیلام کر دیا ہے فرضی ڈگری کے سوداگروں کے چہرے سے ناکاب اٹھانے والے اب تک کے سب سے بلے سٹنگ آپریشن کو غور سے دیکھئے آج سب بے پردہ ہوں گے اربین دوجہ کے ساتھ اکشے سنگھ ڈلی آج تک فرضی ڈگری کے اس راکٹ سے ہم نے بیک ڈیٹ میں مارکشیٹ مانگی تو سال دوہزار بارہ سے پندرہ کے بیچ میں بیک ڈیٹ میں مارکشیٹ تین مہنے کی میں ڈگری ملنے کی گارنٹی پیسے جمع کریے اور بس ڈگری تیار آج تک کے انڈرکور ریپورٹر نکل پڑے فرضی ڈگری کے سوداگروں کو بے نقاب کرنے ڈگری بازار کے تین اہم علاقے موڈل ٹاؤن لکشمی نگر اور ساؤتھ ایکسٹینشن کی اور ہم نے رخ کیا تو فرضی ڈگری کے سوداگروں تک پہنچنے میں آج تک کی ٹیم کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑی ہمارے انڈرکور ریپورٹر کی نظر پڑی ساؤتھ ایکسٹینشن کے ایک ایڈکیشن سینٹر کے بورٹ پر جس پر تمام وشو ویدیالیوں کا نام لکھا ہوا تھا انڈرکور ریپورٹر نے موقع کا موائنہ شروع کیا باتچیت کیلئے سینٹر کے بھیتر داخل ہوئے انڈرکور ریپورٹر نے بتایا کہ وہ سرکاری کمپنی میں نوکری کرتا ہے اور اسے نوکری میں پرموشن کیلئے بس ایل ایل بی کی ڈگری شاہیے وہ بھی بیک ڈیٹ میں بس کیا تھا سینٹر میں بیٹھے کرمچاری نے فرضی ڈگری کے سعودے کا پورا طریقہ بتانا شروع کر دیا موسیقا آہا مجھ سے عزت کا ذکر ش ребری جب یہ کسی نہیں ہے تو انسان میں ساستی منٹر پر دیگی کنٹا ہے خیریف ہوجود نہیں ہے اسے کو وشید ہی لاکھ بیتی جاتا ہے تو اس کو وضعت دیگی اس لیے وہ آپ کو ستھی جا کہنے اکانی مارک صنی اللہ ہمارس نہیں جانتی جانتا ہے آپ کو ہو پیٹی ہو ستی نہیں ہمارس نہیں جاتا ہے چی رہا ہے مجھے ہی موسیقی 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 سامنے بیٹھا شخص اتنے پروفیشنل طریقے سے یہ سب بتا رہا تھا کہ جیسے اس کے لیے روزانہ 50 سے 60 ڈگری دلوانا آسان بات ہو جہاں چھونے پر پکڑے نہیں جانے کی پوری گارنٹی مل رہی تھی کیونکہ اٹینڈنس سے لے کر ایکزام تک سب کچھ پوری طرح سے مینج کرنے کا دعوہ کیا جا رہا تھا یہاں تک کہ اپنی ڈگری کی ڈیٹیل کو آن لائن یونیورسٹی کی ویب سائٹ پر دیکھنے کا انتظام بھی ہے اس کے بعد آج تک کہ انڈرکور ریپورٹر دوسرے سینٹر کی سچائی جاننے جا پہنچے یہ صاحب دلی ویشو ویدیالے علاقے میں کوچنگ انسٹیٹیوٹ چلاتے ہیں لیکن کام ڈگری باٹنے کا بھی کرتے ہیں موسیقی جب جیب گرم ہو رہی تھی تو پھر کالج جانے کی کوئی ضرورت نہیں اس بازار میں اپنی شرطوں پر جیسی چاہیں ڈگری بک رہی ہے بس سودہ کیجئے اور ڈگری حاضر ہے ارون دو جھا کے ساتھ اکشہ سنگھ ڈلی آج تک کوئی ڈگری ایسی رہی جو بازار میں فرضی ریکٹ کے ذریعے نہ مل جائے بی اے ایم اے لاؤ بی ایڈ ایم بی اے یعنی ہر پروفیشنل ڈگری بازار میں بک رہی ہے دعویٰ یہ کہ جس یونیورسٹی سے کہیے اس یونیورسٹی کی ڈگری حاضر ہے وہ بھی پک کی ڈگری یہ کیسے ہو رہا ہے اور اس فرضی وارے کے پیچھے جو دھندے باز ہیں وہ ریکٹ کیسے چلا رہے ہیں آج تک کی انڈا کور ریپورٹر نے اس کی پوری پر تالکی فرضی ڈگری کے دھندے سے چھڑے چہرے تو ہم نے بے نقاب کرنے میں سفلتہ حاصل کر لی لیکن اصل چنوٹی تھی اس ریکٹ کے پردہ فاش کی جہاں سے نوٹوں کے سہارے نامی کالیجوں میں داخلہ دینے اور ایکزام مینج کرنے کا کھیل چل رہا تھا آج تک کے انڈا کور ریپورٹروں کی ٹیم سب سے پہلے لکشمی نگر کے سربوتیا انسٹیٹیوٹ پر پہنچی انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر سے بات چیز شروع کی تو صاف ہو گیا کہ ڈگریوں کے دھندے کی چڑے بہت گہری ہیں خود ڈائریکٹر نے ہی ہمیں ایم بی اے کی ڈگری دلانے کا بھروسہ دلائیا پہنچیٹیوٹ کے لئے ڈائریکٹرہ ک fas خود ڈائریکٹر ہے ڈگری کے بازار میں ڈگری لینے کی چھوٹ ہے تو کہاں سے ڈگری لینے ہے اسے چننے کا بھی آپ کو موقع ملے گا ڈگری کا سوداگر آپ کو یونیورسٹری در یونیورسٹری بتائے گا کہ پسند آنے پر ٹھوک بجا کر ہاں کر دیجئے بس آپ کی ڈگری آپ کے سی وی کی شعبہ بڑھانے کے لیے تیار ہے چاہے ایک سال میں دو ڈگری کیوں نہ ہو گول سے دیکھ لیجئے اگر آپ کے پاس زیادہ سمیں نہیں ہے تو ایک سال میں دو ڈگری بھی حاصل کر سکتے ہیں چاہے ایک سال میں دیجئے سوچئے دیش کی رازدھانی کا جب یہ حال ہے تو دوسری جگہ ڈگری کے سوداگر کیا کرتے ہوں گے مہز ایک لاکھ روپے میں ایم بی اے کی ڈگری بک رہی ہے تو دو لاکھ روپے دے کر کالا کوٹ پہنا جا سکتا ہے ارون دوجہ کے ساتھ اکشہ سنگھ ڈلی آج تک دلی سرکار میں کانون منتری کے طور پر شبط لی ہے کپل مشرا نے اور ہمائے ساتھ وہ خاص باتشیت کرنے کے لیے ہیں سر کل ہی آپ نے یہ پس سمالا ہے سادھے ایک اور آپ کو پربھار ملا ہے جس طرح سے جتین سنگھ تومر جو ہیں ان کے اوپر کانونی کاروائی چل رہی ہے دیکھنے کے لیے ملا آستک نے ایک سٹوری بھی کی اس میں یہ تھا کہ فرجی ڈگریہ جو ہیں کئی انسٹیوٹ پروائیڈ کروا رہے ہیں ڈلی سرکار کی کوئی ذمہ داری بنتی ہے کیا کوئی پہل کی جائے گی میرے کہا سے پہل جاری ہے منی شیشودہ جی کے نیتیوٹ میں پورا شکشہ بیوستہ ڈلی کی بڑے پیمانے پر بدلنے کی اور ہم لوگ بڑھ رہے ہیں اور یہ جو بجٹ اب آئے گا اس بجٹ میں آپ دیکھیں گے ڈلی کو دنیا کے سروسیش شہروں کی طرف شکشہ کے ماملے میں اس طرف لے جانے کا پریاس کیا جائے گا اور جیسے پہلے کبھی بھارت شکشہ کے چھیتر میں ایک کیند روا کرتا تھا ایسے دوبارہ میرے کو لگتا ہے اس دشاہ میں بجٹ کے بعد سے آپ کو دیکھے گا کہ اس دشاہ میں یہ سرکار بڑھ رہی ہے چونکہ آپ کو لگتا ہے سوال یہ ہے کپل جی کہ کہیں نہ کہیں کانون کا بھی اولنگن ہوا ہے اگر اس طرح کی فرجی ڈگریہ جو ہیں لاکھوں روپے دے کر اگر کسی کو دی جا رہی ہیں لوگ جھاسے میں آ رہے ہیں بھوش کئی لوگوں کا برواد ہو رہا ہے آپ کو لگتا ہے کہ کانونی طور پر بھی کہیں نہ کہیں سکتی بڑھتنے کی ضرورت ہے تو کیا کانون کا اولنگن ہوتا نظر آ رہا ہے آپ کو تمام فرجی ڈگری کا جو یہ جال فیلا ہوا ہے پوری ڈلی میں میرے اکھال سے یو جی سی اس دشاہ میں کئی پریاس کر رہا ہے اور باقی طرف سے بھی پریاس ہو رہے ہیں شکچہ منترالک طرح سے بھی پریاس ہو رہے ہیں اور لوگ بھی جھا گروک ہو رہے ہیں دیرے دیرے تو بدلے گا جرور بدلے گا ورطہ کے ایک شوٹ سے بریک کا آپ کا حمد جائیے دیکھتے رہے آج دیکھیں موسیقی